رن نیتی کے ساتھ بلے باجی کرنی پڑے گی بھرتیے بلے باجوں کو یہاں ایک بار پھر سے تیار ہے جزبال بیک پوٹ پے گئے ہیں پنچ کیا ہے حالانکہ کنیکسن اچھا بنا ہے لیکن چوکہ ہی ملے گا جیہاں میں بار بار بات کر رہا ہوں اگر بھرتیے ٹیم کو مقابلہ جیتنا ہے تو چوکے ہی نہیں یہاں پہ چھکے جائے حالانکہ یہ سروعات ہے اور سروعات میں کہیں نہ کہیں بھرتیے ٹیم چاہے گی کہ بنا کوئی وکیٹ گبائیں ایک اچھی شروعات کری جائے یہاں پانچ رن تو بنا لیے ہیں دو بالوں پہ اور آنگے دیکھنا ہوگا اور کتنے رن جھوڑ پائیں گے کرس بوکس لگا تار اچھی گندباجی کر رہے ہیں زیادہ گتی دے نہیں رہے ہیں بلے باجوں کو اور یہی کارن ہے کہ بلے باج بڑا شورٹ کھین نہیں پا رہے ایک بار پھر سے تیسری بال کری جائے گی سامنے اس اس بی جیس بال اور پل کر دیا اس کو الیک پہ اور یہ لیجے جس چھکے کی آبست سکتا تھی اکھر کا آر بو چھکا میں دیکھنے کو ملے گایا سزبی جذبال کے بلے سے یہاں یہ بڑیاں بلے باجی اور دیکھیں کریچ کی گہرائی کا یہاں ہے بھرپور اپیوگ اور بھارتیہ ٹیم کو ایک اچھی شروعات کی آبست سکتا تھی ابھی تک کچھ حد تک اچھی شروعات کرنے میں سپل رہی ہے بھارتیہ ٹیم لیکن ابھی بھی ستائیس بالوں میں ایک سو چوبیس رنچ آئیے کیونکہ بلکل آسان نہیں رہے گا کرس بوکس لگا تار گند باجی کر رہے ہیں پہلی بال اچھی کری دوسری بال اچھی کری لیکن تیسری بال شوٹ اوپ لیند کر دی اور دیکھئے جذبال نے کوئی موقع چھوڑا نہیں جیہاں موقع پہ چوکا جو بھلے باج مار دیتا ہے بھائی تو بنتا ہے مقدر کا سکندر اور یہ لیجے باجواں کھولنے کا ملا تھا موقع اور بھرپور سوگت کیا ہے ایساس بھی جذبال نے اور دیکھیں ایک اور چوکا آج جڑ دیا ہے اور یہ یوبا بلے باج اپنے آپ میں ایک بہتر کھلاڑی یہ دھیرے دھیرے بن رہا ہے اور دیکھئے جوز بٹلر کو بولر کے پاس آئے ہیں باتچیت ہوئی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلے گا اور دوستو ماپ کرے گا پچھلی بال پہ چھکا آیا ہے چھاں کچھ دیر کیلئے سائد ایسا لگا گیا یہ چھکا تھا لیکن یہ چھکا تھا رپلے میں ایک بار پھر سے دیکھیں اس کمال کے شوٹ کو جیہاں باہو بلی کی طاقت لگا دیا ہے ایساس بھی جذبال نے اور دیکھئے باج اپنے دھم پہ چھڑ دیا ہے چھکا اور دیکھئے یہ ان کی بہت بڑی سٹرنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اس سٹرنٹ پہ لگا تار وہ کام کر رہے ہیں اور لگا تار اچھے رن بٹوڑتے ہیں جیہاں چھبیس والے ایک سو اٹھارہ رن لے کے انچوں لوگ بھی یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سبی کا سوگت کرتا ہوں دل سے آبار ابھی نندن بیقت کرتا ہوں دوستو ایک بار لائک کا بٹن جرور دبائے چینل کو سسکرائب جرور کرے اور کمنٹ میں جائے ان لکھنا بالکل بھی نہ بھولے جو ہمیں لگا تار کمنٹس کرتے ہیں ان کا میں سوگت کرتا ہوں یہاں چھبیس والوں پہ ایک سو اٹھارہ رن ابھی بھی چنتہ کا بسہ ہے بھارتی ہے ٹیم کے لئے کیونکہ سکور ابھی بھی بڑا ہے اور دیکھئے ایک بار پھر سے آؤٹ سائیڈ آف پہ گنوازی کرنے کا پریاز اور جیس پال نے دیکھی کتنے پیار سے صرف بھلے کو بال میں لگایا ہے اور دیکھئے چھکا بٹو رہا ہے اور ایک بار پھر سے اس کمال کے چھکے کو دیکھیں گے اوہ یہ دیکھئے ان کے پاس سمئے ہیں وہ کلا ہے وہ چھمتا ہے اور جس کا وہ برپور اپیو کر رہے ہیں اور ایک اور بہترین بانڈری کے آئیے چھکا ہے جی ہاں یہ چھکا ہے اور اب انتن بول پھیلیں گے پہلے اوبر کی اور دیکھنا اوہ اس بار کنیکسن بنا نہیں اور جال میں فسایا کریس بوکس نے کر دیا سلور ڈیلیبری جی ہاں ایک سو اڑتیس کی گتی سے فیکی گئی یہ وال پوری طریقے سے جال میں فسایا اور یاسس بھی جذبال ہمیں یہاں سے پویلیاں جاتے نظر آئیں گے اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہے دوستو بھارت کے درشتی کورڈ سے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ ایک سیڈ بلیباج جو تابر توڑ شروعات کری تھی وہ اب پویلیاں جاتا نظر آئے گا یہاں پہلا وکیٹ گھبانے کے بعد اب گراؤنڈ میں انٹری کر رہے ہیں بھارتیہ دگج بلیباج ویرات کوئلی پنک کوئلی چیزنگ ماشٹر اور آج کوئلی کا چلنا بہت جروری ہے بھارتیہ ٹیم کے لئے جہاں تیس رن تو بنا لیے ہیں بھارتیہ ٹیم نے ایک بکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی بھی چوبیس بالوں پہ ایک سو بارہ رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو کیا یہاں پہ یہ ممکن ہے ممکن ہے لیکن آپ کو نرنترتہ کے ساتھ لگا تار بڑے شورٹس لگانے ہوگے اور دیکھئے تیس ترار گنباج مارک بھٹکا ہو گیا ہے آگمن لیکن دوستو میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں جائے ان لکھنا بلکل بھی نہ بھولے یہاں یہاں پہ دوسرے اوبر کی پہلی بال کری جائے گی سامنے روح شرما ہے اور ان کا بلہ اکثر چلتا تو ہے لیکن کیا آج چلے گا اور دیکھئے پہلی بال فلٹوس بال اور روح شرما کوئی گلتی نہیں کریں گے اور یہ جڑ دیا ہے پہلی بال پہ جبر جست اندار باز میں چھکا اور بھارتی ہے ٹیم کی دوسرے اوبر میں بھی شروعات بہترین ہوئی ہے لیکن پہلے اوبر میں جو ایک وکیٹ گبایا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کو بہت زیادہ چوبے گا اور اب دیکھئے روح شرما لیکن روح شرما ایک ایسے کھلا رہی ہیں جاباز یودہ ہیں کبھی ہار مانتے نہیں ہیں انت تک ڈٹ کے پورا مقابلہ کرتے ہیں سامنے والی ٹیم کے ساتھ اور اب دیکھنا ہوگا روح شرما کیا رکھ اپناتے ہیں اپنی بھلے بازی میں ایک بار پھرسے اور اس بار لیک سائٹ میں فل ٹاس کریے دیکھئے پہلا شارٹ لانگ آب پہ کھیلا دوسرا شارٹ میڈ وکیٹ پہ جہاں آپ جہاں گند بھاجی کریں گے اس حساب سے چھکے بھی آپ کو لگیں گے اور دیکھئے اگر آپ لیک سائٹ پہ کریں گے تو میڈ وکیٹ پہ ڈھکے لیں گے بال کو روح شرما یہ بڑھیا رن نہیں تھی اور دیکھئے یہ پریجنس آب مائنڈ ہے روح شرما کا کس طریقے سے کھیلنا ہے شارٹ کو بال کو انت تک دیکھتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اور صحیح شارٹ کھیلتے ہیں یہی تو کلا ہے اور یہی تو چھمتا ہے روح شرما کی اور جہاں دوستو ایک بار روح شرما کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے جو لوگ ہمیں لگاتا ریوٹو پہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا سوگت کرتا ہوں دوستو ایک بار لائک کر دیجے کینل کو سسکرائب کر دیجے اور کمنٹ میں جہن لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولئے آپ لوگوں کا شپوٹ کی آبش سکتا ہے بھارتی ہے ٹیم کو تو ویڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دوانا بلکل بھی نہ بھولئے جہاں اب یہاں سے بائیس بالوں میں سو رنچ آئے بھارتی ہے ٹیم کو جہاں لکش بڑا ہے لیکن آپ کو ہنسلے بھی بڑے رکھنے پڑیں گے یہاں تیسری بول کریں گے دوسرے اوبر کی مارک وڈ موقع ہے بھارتی ہے ٹیم کے پاس اور انگلینڈ کی ٹیم کے پاس یہاں دونوں ہی ٹیم ہے لیکن لگاتار یہ تیسری نو بول اور یہ روح سرما کے بلے سے یہ تیسرا چھکا کیا بات ہے یہاں پہ سیدھے بلے سے شاٹ کھیلے جا رہے ہیں اور یہ بڑیاں اور بہتر شروعات بھارتی ہے ٹیم کی اور اس سے بہتر شروعات اگر کوئی کپتا اندلاتا ہے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کیوں ان کا نام بلڈ میں سمار ہے روح سرما نے انہوں نے بار بار نہیں انہے کو بار ثابت کیا ہے اور دوستو آپ لوگ جو پیار کر رہے ہیں اپنی ٹیم انڈیا کے لیے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت اچھا دن جائم یہی کامنا کرتے ہیں آپ سبھی کا دل سے یہ سوگت کرتا ہوں یہاں مارک وڈ لگاتار یہاں پہ گندباجی کرتے ہوئے حالانکہ مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اور روح سرما اب کیا کریں گے اور روح سرما کو یہ چوتھی فلٹوز اور چوتھی فلٹوز میں بھی جڑ دیا ہے چھکا یہ لیجئے اب مانو یہاں پہ رنوں کی بارے سو رہی ہو سیرو کی طرح میدانی زنگ میں آج وارتی ایک ہفتان دہاڑ رہے ہیں اور دیکھئے انگلینڈ کی گندباجیوں کو چوکے چھکے مار رہے ہیں اور اتحاد صدا دور آئے گا اس بلے باج کی گاتا کیونکہ جہاں جاتا ہے وارتی اجنڈا گار دیتے ہیں اور دیکھئے روح سرما نے چھکے لگائے ہیں لیکن کوئی چھوٹے موٹے چھکے نہیں لگائے لمبے لمبے اور بڑے بڑے چھکے لگائے ہیں اور ایک میرے مطر ہیں جو انہیں سے مجھے دیکھتے ہیں روج ہمت بھائی آپ کا بہت بہت سکریہ آپ لگاتار مجھے سپورٹ کر رہے ہیں چھو لوگ ہمیں لگاتار کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ میں جہنڈ لکھتے ہیں اپنا نام لکھتے ہیں اپکے گاؤں کا نام مجھے نہ ان کا نام یاد ہو جاتا ہے اور میں اکثر ان کا نام کو کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے اور ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے جہاں آپ لوگوں سے بھی امید کروں گا اسی پرکار سے آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کریں جہنڈ لکھیں آپ کا نام لکھیں اور اب پانچ بھی بول کریں جائے گی مارک بھڑکی اور یہ لیجے کور فل ٹوز روہ ترما پورے گراؤنڈ میں چھا گئے ہیں اور اب دیکھئے لگ بگ میں بیکٹ اور اس کو لیک کے بیچ میں سے ڈھکے لیے بول کو چہرن کے لیے اور دیکھئے چھکے کوئی آسان نہیں لگائے ہیں روہت نے بہت بڑے اور بہت لمبے چھکے جڑے ہیں دوستو دیکھئے آج تو توفان لے کے آئے ہیں پڑیاں بلے باجی اور یہ کمال کی بلے باجی ہے یہاں بنتم بول کریں گے انیس بول بیاسی رن روہ اس شرما کیا کریں گے یہاں اور دیکھئے یہ پہلی بول ایسی ہے جو فل ٹوز نہیں ہے اس عوبر میں اور دیکھئے اس بول میں صرف ایک رن ملا ہے اور دیکھئے اگر آپ فل ٹوز کریں گے حالانکہ کوئی بھی گن بات فل ٹوز کرنا چاہتا نہیں ہے لگا تھا ریورکر کا پریاز کر رہے تھے لیکن فل ٹوز جا رہی تھے آپ کو کڑی میند اور روج یہاں پہ نرنتر تاکہ ساتھ پریکٹس کرنی پڑتی ہے ایک یورکر بول کرنے کی اور جب آپ کا انتہان ہوتا ہے اور جب آپ انتہان میں پاس ہوتے ہیں تو آپ نے آپ کو ایک گرب محسوس ہوتا ہے یہاں تیسرا عوبر سین کرن لے کے آئے ہیں سامنے روہ سرما ہیں اور ان کا چلنا ایک کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے ایک اچھی خوار ہے کیونکہ جب یہ چلتے ہیں تو رکھتے نہیں ہیں اور یہ لیجے تیسرے عوبر کی بھی سروعات چھکے کے ساتھ کریے علاقی یہ بھاگز سالی چھکا ملا ہے روہ سرما کو جیانا یہ موقع بھی ہے یہ دستور بھی ہے بڑیاں بلے باچی ہے کمال کرتے نظر آ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم کا سکورپ پہنچ گیا ہے ساٹھ رن ایک بگٹ کے نقصان پہ سترہ بالوں میں ہیں پچھتر رن چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو دیکھئے لگاتار تیسرا عوبر چلتا ہوا سیم کرن پہلی بال پہ چھکا آ گیا ہے جیانا یوٹیوب پہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ایک بار لائک کر دیں روہ سرما روم بنایا کٹ کیا دو فیلڈر کے بیچ میں سے نکالیا بال کو پہلا رہتے جیسے دوڑا دوسرے کے لیے بھاگ گئے ہیں کیا یہ اچھی فیلڈنگ اچھی نہیں یہاں پہ بال بانڈری روپ میں جا کے ٹکر آئی ہے اور دیکھئے ایک اور چوکہ بٹو رہے گے جیانا تیسرے اوبر کی تیسری بول کریں گے سیم کرن روہ سرما اب کیا کریں گے کون سا روک اپنائیں گے اور دیکھئے پل شوٹ اور یہ نکل گئی ہے یہ بول نکل گئی ہے اور دیکھئے ایک سو چوبیس میٹر کا قرار اپراہار روہ سرما کے بھلے سے جیانا بڑیا بھلے باجی لگا تار جاری ہے دوستو ایک بھا لائک کر دی جی روہ سرما کے لیے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے پندرہ بالوں میں اب پیسٹ رنچ آئیے بھارتی ہے ٹیم کو اور دیکھئے بھارتی ہے ٹیم کے پاس موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور اس کا خائدہ کس طریقے سے اٹھانا ان کو بھلی بھانتی پتا ہے اور اب دیکھنا ہوگا یہاں پہ چوتھی بال روہ سرما کیا رکھ اپناتے ہیں اور ابھی بھی پندرہ میں پیسٹ چاہئے ایسا لگ رہا تھا مانو یہ مقابلہ بھارتی ہے ٹیم آر جائے گی لیکن ابھی تک تو ایسا لگ رہا مانو بھارتی ہے ٹیم اس مقابلے میں بنی ہویا اور یہ لیجے بھارتی ہے کپتان نے جھڑ دیا ہے اپنا عرض سطک دوستو ایک لائک تو بنتا ہے روہت کے لیے ایک سسکرائب تو بنتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں بہتری رومان شک مقابلے دیکھنا رہا تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجے یہاں ویڈیو کے نیچے جو سپید کلر میں آئیے کہیں نہ کہیں یہ کرکیٹ انیس چتہوں کا گیم ہے کب کیا ہو جائے کسی کو کیا پتا سہودہ بال ایک چٹرین اور روہ سرما جس انداز میں کر رہے ہیں بھلے باجی اور یہ لیجے بڑا شورٹ فیلڈر موجود ہیں پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھاگ گئے ہیں کیا یہ گلتی ہے کیا یہ گلتی ہے جی ہاں گلتی تو تھی لیکن انتتاہ صدارہ گیا ہے اور دیکھئے یہاں پہ بھارتیہ ٹیم نے ابھی تک ایک ہی وکیٹ گابایا ہے اور اب انتن بول ورات کوئلی کھیلیں گے اور اب دیکھنا ہوگا ورات کوئلی کا رکھ کیا رہتا ہے اور یہ لیجے کتنے پیار سٹ اکیلہ میڈ وکیٹ پہ اور چوکے کے ذات کریں گے ضرورات جی ہاں یہ مقابلہ کس کروٹ اب موڈ لے گا کچھ بھی کہہ پانا ابھی تو مسکل ہے حالانکہ مومنٹم پوری طریقے سے بھارتیہ ٹیم کے طرف ہے اور اب یہاں سے تلچسپ رہے گا مقابلہ کیا عادل راسد کوئی چمتکار کریں گے یہاں چمتکار تو کرنا پڑے گا اگر باپسی کرنی ہے تو وکیٹ چاہیے پھر نہ وکیٹ لیے تو مقابلہ جیتنا بہت زیادہ مشکل یہاں چوتھے اوبر کی پہلی بول کھیلی جائے گی سامنے روئے شرما ہے پہلی بول یہاں پہ اٹھا کر کیلہ کنیکشن نہیں بنا اور یہ ہوتا ہے دیکھئے لگاتار فاشٹ بولر گنگوازی کر رہے تھے لیکن یہ کیچ چھوڑ دیا گیا یہ بہت بڑی گلتے انگلینڈ ٹیم کی ایک سنہرہ موقع ملا تھا انگلینڈ کی ٹیم کو لیکن یہ گھبا دیا ہے اگر آپ اتنی بڑی گلتی کریں گے تو آپ مقابلے کبھی جیت نہیں پائیں گے پھر یہ بات انگلینڈ کے کپتان کو بھی پتا ہے پھر یہ چیز سمجھنی پڑے گی اور دیکھئے اتنا آسان کیچ چھوڑا گیا ہے روئے سرما انفارم بلے بات جو لگاتار تابر توڑ بلے باجی کر رہے ہیں ان کا اگر آپ کیچ چھوڑیں گے تو بات کیسے بنے گی یہاں چوتھا اوبر دوسری بال کریں گے آدل راست اور آپ دیکھنا ہوگا اوہ یہ لیجے کنگ کوئلی یہ لیجے کنگ کوئلی کیوں یہ کنگ ہیں انہوں نے ثابت ایک بار پھر سے کیا ہے کیا چبر جست انداز میں چھکا لگایا ہے دیکھئے آؤٹسائیڈ آف گیند باجی للچایا بلے باج کو روم دیا اور فلائٹڈ ڈیلیوری کو جس طریقے سے کھیلا ہے یہاں ان کے باجووں میں طاقت ہے دم ہے اور جب یہ اپنی انداز میں کھیلتے ہیں تو ان کو روک پانا بہت مسکل یہاں دوستو آپ سبی کا لگاتار میں سوگت کر رہا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک جرور کر دے دوستو چینل کو ہوسٹ تسکرائب جرور کر دے اور کمنٹ میں کہیں لکھنا کبھی بھی مت بھولے آپ کا نام لکھے آپ کے گاؤں کا نام آپ کیا کرتے ہیں یہاں آدل راست تیسری بال کریں گے ہاتھ مہت پور گیند باجی ہے یہ یہاں پہ اور بار سیٹ پینے کا پریاسہ پیل اور یاکار یہ ویکیٹ ہوتا ہے تو چنتہ کا بسہ ہے اور ابھی بھی چنتہ کا بسہ ہے بھارکی ٹیم کے لئے کیونکہ ابھی بھی راہ آسان نہیں ہے اور دیکھیں ایک بار پھر سے باپسی تو کرتی نظر آ رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم نو والوں میں انچاس چاہیے چونکہ اتنا آسان نہیں ہے بھارتی ہے ٹیم کے لئے اور کوئلی تہینہ کہیں تلوار چلانے والا بھلے باج آج چھوریوں سے کام کر رہا ہے ایک بار پھر سے فلائٹے ڈیلیبری آؤٹسائیڈ آپر گین کوئلی کو اگر آپ موقع دیں گے اگر آپ ان کو لل جائیں گے چھکا ماننے کا آمنترن دیں گے تو یہ بھلے باج رکھے گا نہیں یہ ان کے پاس شمتہ ہے کلا ہے اور یہ قابلیت ہے اور دیکھئے قابلیت اگر راٹ کوئلی کی بات کی جائے تو ان سے زیادہ قابلیت کوئی بھلے باج رکھتا نہیں ہے یہاں آٹھ بالوں میں ترتالیس رن ابھی بھی چاہیے دوستو ایک بال لائک کر دیجئے بھارتی ہے ٹیم کے لئے اور اب دیکھنا ہوگا پانچ بال پہ ماپ کرے گا پانچ بھی بال پہ عادل راست کی کیا کریں گے کنگ کولی اور ایک بار پھر سے دیکھئے اندر آتی ہوئی بال ٹرن کرایا گیندر ٹرن کھیلا ہے شوٹ کو بلکل تیر کے سامان سیدھا اور دیکھیں جیسے ارجون دیکھیں اپنے تیروں سے بلکل سیدھا رسانہ لگاتے ہیں اسی پرکار سے آج بلے باج کنگ کولی نے انداز میں بلکل سیدھا شوٹ کھیلا ہے اور دیکھیں بھارتیہ درسک آپ پھوری طریقے سے خوز نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو انداز آج بھارتیہ بلے باجوں نے دکھایا ہے ایک بسال اسکور کو کیسے چیز کرنا ہے دھر سے سنیم سے یہ بھارتیہ ٹیم سے سیکھنا پڑے گا دوسری ٹیم کو یہاں علاقی ابھی بھی مقابلہ بھارتیہ ٹیم جیتی نہیں ہے لیکن ابھی بھی مقابلے میں بنی ہوئی ہے کیونکہ اسکور بہت بڑا بنایا انگلینڈ نے یہاں سات بالوں پہ ستیس رنچ آئے عادل راسد انتم بول کریں گے یہ بول بہت مہت پونڈ اگر اس میں وکیٹ آ جاتا ہے جی نہیں وکیٹ تو نہیں چھکا آیا ہے اور دیکھئے نام لے کر محبوب کا آج محبت کا جام دیا ہے انسان نئی فرشتہ ہے وہ جو بھارت دیس کے لئے جی آئے اور آج جو کام براٹ کولی کر رہے ہیں جی آئے یہ قابل تعریف ہے الگ انداز ہے اور یہ دیکھئے بہترین بلے بازی ایک اور چھکا انتم بول پہ جرورت تھی اور جرورت پہ کس طریقے سے چھکا لگانا آئے یہ کنکو لئے اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں بڑیاں بلے بازی لگاتار بھارتی ہے ٹیم کے اور اب انتم اوور میں اکی تیس رنچ آئے اور فاشٹ بولر کو بلایا گیا ہے ڈیویڈ بلی کو یہاں جوز بٹلر دیکھئے جوز بٹلر کو پتا تھا اگر چوتھا اوور فاشٹ بولر کو دیں گے تو کہیں نکہیں انتم اوور جب سپن گنباجی کرنے آئے گی تو رن بن سکتے ہیں تو انہوں نے سپن گنباجی کو چوتھے اوور میں لگایا اور دیکھئے ٹیبڈ بلی کو لے کے آئے ہیں انتم اوور کے لئے لیکن سوال یہی ہے کیا روئے سرما اکی تیس رن بنا پائیں گے چھے بالوں میں یہاں اور کیونکہ یہاں پہ دیکھئے بول زیادہ ہے نئی انگلینڈ کی ٹیم جبر جست انداج میں کھیلی ہے پہلی بول ڈیبڈ بلی کی بڑا شوٹ کے انہیں کا پریاس اور باگ کے سالی یہاں پہ چوکہ ملا ہے دیکھئے جو مٹ اوپ پہ فیلڈر کھڑا تھا ان کے کافی قریب سے نکلی ہے بول اور بال بال بچے ہیں بھارتی ہے کپتان روئے سرما اور دیکھئے بات چوکے سے بنے گی نہیں آپے بنا چھکے لگائیں مقابلہ جیتنا آتھ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ مسکل اور دیکھئے ایک سو آٹھ پہ پہ پہنچ گیا ہے بھارتی ہے ٹیم کا سکور ایک بکٹ کے نقصان پہ لگاتار پانچ باہ اوبر چلتا ہوا پانچ بالوں میں ستائیس رنگ کی عابض سکتا ہے لیکن دوستو ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کریں کمنٹ میں چاہین لکھیں آپ کا نام لکھ دیں یہاں پانچ باہ اوبر کی دوسری بال کرے جائے گی سامنے رویس سرما ہے اور اب دیکھنا ہوگا رویس کیا کریں گے دوسری بال بڑا شورٹ کننے کا پریاز کنیکسن بنا ہے یہاں کنیکسن بنا ہے اور دیکھئے چھے رنگ مل گئے ہیں اس چھکے کی سکت عابض سکتا تھی اور صحیح سمائے پہ چھکتا آج رویس سرما نے دلا دیا ہے حالانکہ بہت زیادہ قریب ہی معاملہ تھا اور دیکھئے جوس بٹلہ لگا تار کر رہے ہیں فیلڈ میں پریبرتن یہاں دوستو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کی نیچے جو سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں رومانچک مقابلہ دیکھنا اور دوستو کامنٹ میں جائے ہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے گاؤں کا نام لکھے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں دوستو یہاں چار بال پہ کیس رنڈ کے عابض سکتا دھیرے دھیرے مقابلہ بے عدی چھاتا رومانچک استطیق میں پہنچتا جا رہا ہے کیسری بال فلٹ آز میں کیا ہے تبدیل اور جڑ دیا ہے ٹی پوائنٹ پہ قرار اپنا ہار چاہ رنڈ کے لئے روش شرمانے یہاں اپنے انداز کو بدلہ نہیں ہے اور دیکھیں آج تو کپٹان لیڈ فرام دا فرنڈ اکیلے دھمپے مقابلے میں بنے ہوئے اور دیکھیں ماب کرے گا دوستو طبیعت لگا تا ٹھیک نہ ہونے کے بابشود میں آپ لوگوں کے لئے محنت کرتا ہوا یہاں یہاں پہ تین وال پندرہ رنڈ سامنے روش شرمان ہے کیا یہ بنا پائیں گے تین والوں میں پندرہ رنڈ چاہیے روش شرمان کیا کریں گے اور کیسے کریں گے یہاں چوتھی وال فلٹ آز کر دی ہے یہ گلتیاں آپ کریں گے تو روش شرمان بکسیں گے نہیں اور یہ لیجے اور یہ لیجے ایک اور قرارہ پرار ایک اور شکا اور دیکھیں کنکولی کو کنکولی بھی ریلیکس نظر آ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم میں ایسا کوئی دھپا آؤ نظر یہاں پہ آ نہیں رہا اس مقابلے میں یہاں بڑیاں بلے باجی کری اچھا بر جست انداز میں یہ اپنے آپ میں ایک قابل تاریخ ہے پھر دیکھیں ابھی بھی دو بال بچی ہوئی ہیں نو رن چاہیے اگر ایک بھی بکٹ لے پاتے ہیں ڈیابیڈ بلے تو نشی تھی میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کے پاس ایک سو نیرہ موقع ہے یہاں ابھی تقصر پہ ایک بکٹ گرائے ایک اور بکٹ اگر مل جائے اس بال پہ تو بھارتی ہے ٹیم کو ہرانا بلکل سمباؤ نظر آ رہا ہے پھر پانچ بھی بال کریں گے اور دیکھیں یہ شاٹ کنیکشن بنا نہیں ہے لیکن چوکا دیکھیں جائے گی بال جی ہاں دوستو روحے سرما کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ایک سسکرائب تو بنتا ہے پریاز بھلے پورا کر رہے ہیں حلی مقابلہ بہت انتم چھوڑ پہ پہ پہنچ گیا دیکھیں ایک بال پہ اب پانچ رن چاہیے یہاں اگر جیتنا ہے تو چھکا لگانا پڑے گا اگر مقابلہ ٹائی کرانا ہے تو چار رن اور دیکھیں کوئی بھی ٹیم ہارنا نہیں چاہے گی اور یہ جو انتم بال ہے یہ بہت ماتپور بال ہے ڈیابیڈ بلی کی کیا روحے سرما آئیے کارنامہ کر پائیں گے لیکن دوستو ایک بار چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ میں جہین لکھ دیجئے آپ کا نام لکھ دیجئے آپ کے گاؤں کا نام لکھ دیجئے آپ کیا کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کریے لائک کر کے یہاں ایک بال پانچ رن کیا یہاں پہ ڈیابیڈ بلی کے اوبر میں روحے سرما آپ بنا پائیں گے یہاں دیکھنا ہوگا یہ بال ماتپور بڑا شاٹ لونگوں پہ اور یہ نکل گئی ہے بال یہ چھکا ہاتھ دیکھے جائے گی اور دیکھئے تحاصر اچائے روحے ترے جبر جست انداز میں ہرایا انگلینڈ کی ٹیم کو